دیت بن گئی ہے اگر رابرڈ وادرا کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی بدلے کی کارروائی وپکش کے لالو یادو کے خلاف کارروائی ہوتے ہیں تو لالو یادو کہتے ہیں کہ بھئی ہے سرکار جو ہے گلہ دوانی کی کوشش کر رہی ہے اب اگر پرنو رائے کے خلاف کارروائی ہوئی تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل میڈیا کا گلہ گھوٹنی کوشش ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک نہیں ایسے کئی ادھارن ہیں اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے باقاعدہ ایک آپ کو کتاب بھی ملے گی ڈی ٹی وی فراڈ جس میں ڈی ٹی وی کے جو تمام گھپلے گھوٹالے ہیں اور اس میں آٹھ بڑے جو ہے جو بڑے نیوموں کا اولنگن کیا گیا اس کو آپ کو وستار سے جانکاری ملے گی اور یہ پہلی بار نہیں دو ہزار آٹھ سے معاملہ چل رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ دو ہزار آٹھ سے اگر یہ معاملہ چل رہا ہے نیوموں کو توڑا جا رہا ہے اور کانون کو توڑا جا رہا ہے تو پھر اس کو چھوٹ کیوں ملی اور اگر ہم میڈیا کو چھوٹی دینا چاہتے ہیں ہم صرف اس آدھار پہ اینڈی ٹی وی کو کلین چٹ دے دیں کہ وہ میڈیا ہے بڑے پترکار ہیں تو پھر دیش میں کانون سب کے لئے پھر برابر کر دیجئے تمام میڈیا کو یہ آجادی دے دیجئے کہ وہ کانون کو توڑے کانون کا پالن نہ کرے اور پیسے کی گھپلے گھوٹا لے کرے اور اپنا میڈیا ہاؤس بڑھا لے لیکن ایسا نہیں ہے دیش میں ایک کانون ہونا چاہیے وہ سب کے لئے چاہیے وہ میڈیا ہاؤس کی ہونا لیکن چلتے لئے میں ایک بات اور بتا دوں کیونکہ حالانکہ یہاں پر میں ایجنڈے کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹے دنوں ایک آپ کو سوشل میڈیا پر بہت آپ کو وائرل دکھے گا ایک ویڈیو ضرور وائرل دکھے گا جس میں ڈی ٹی وی کے ایک پترکار نے بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن کو اپنے کارکرم سے یہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ میں آپ کی بات کا سمرتن نہیں کرتی اور ان کو اپنے کیمرا سے آف کروا دیا وہاں پر اس پترکار نے ڈی ٹی وی کے پترکار نے دور درشن کا بھی نام لیا تھا اور کہا تھا کہ دور درشن کی طرح glorify چینل میں آپ جائیے تو یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ انڈی ٹی وی پر یہ بھی آروپ ہے کہ انڈی ٹی وی نے دور درشن کی footage اور دور درشن کی tapes جو ہیں ان کے ساتھ بھی گھپلے گھوٹالے کیے تھے یہ آروپ بھی ہے اور اس آروپ کی بھی جانچ ہوئی تھی لیکن پچھلی سرکار میں جانچ ہوئی تھی اور جانچ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو سوال یہ ہے کہ جو پترکار دور درشن کا ایک کسی بھی چینل کا نام لیتے ہیں پہلے ان کو اپنے گریبان میں ضرور جھاک لینا چاہیے درستہ ان کے نیچے کی زمین وہ کہاں کھڑی ہے